اسلام علیکم سٹوڈنٹس وہ ہمیشہ جو سوال کے پیٹنز میں نے آپ کو سمجھائے ہیں بلکل اسی طرح ہی آتا ہے کسی ایک چیز کے بارے میں سوال کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا یہی وہ امپورٹنٹ ہے یا کوئی اور بھی تھا آپ سے پوچھتا ایک کے بارے میں ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو باقی سارے بتانے ہیں صرف ایک نہیں بتانا وہ ایک آپ کو بتاتا ہے کیا جیسے کہ ایسیمپل کیا اسلامی ریفارمز ہی سب سے زبردست ریفارمز تھے جو زلزل فکار علی بھٹو نے کیے تو آپ کو صرف ایک کے بارے میں بتا رہا ہے وہ باقی آپ نے خود گیس کر کے خود ہی لگنے ہیں یا انڈرسٹوڈ ہے اچھا جی اسی طرح سوال آیا ہے اور سیاہول حق کے ریفارمز کیا تھے آگے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر کوئی بھی ریفارمز وہ دے رہا ہے تو اس ریفارم کو آپ ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کرنے کے بعد باقی سارے آپ بتائیں گے اور باقی سارے کے بعد آخر میں آپ کنکلوجن جب دیں گے تو اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹن کونس ہے اسلامی ریفارمز میں کیا چیز تھی جاہول حق نے حدود آرڈننس اور زکاة آرڈننس انٹرڈیوز کروایا تھا اس کا کام اسلامی پرنسپلز کے اوپر اللہ کی طرف سے جو حدود لاغو ہیں اس کے اوپر قانون سازی کرنے کا کہا گیا تھا اور زکاة کے حوالے سے بھی بات یہی کی گئی تھی دوسرا اسلامی ریفارمز میں انہوں نے اسلامیات اور پاکستان سٹیڈیز کو کمپلسری سبجیکس بنا کے پروموٹ کرنے کا کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا کام کیا انہوں نے ایڈمنسٹریٹیو ریفارمز کیے تھے اور ایڈمنسٹریٹیو ریفارمز انہوں نے کب کیے جب وہ پاور میں آ گئے تھے اور پاور میں آ کے انہوں نے ایڈمنسٹریٹیو ریفارمز میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے ایف ایس ایف کو ختم کیا یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو نے اپنے پولٹیکل اپوننٹس کو استعمال اپنے فیور میں استعمال اور ان کو درانے دھمکانے اور انفیکٹ مارنے تک کے لیے ایف ایس ایف کا استعمال کیا انہوں نے آتے کے ساتھ ہی اس کو ختم کر دیا اور بلوجستان میں جو پیس خراب ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور وہاں کوششوں کا ایک طریقہ تھا کہ ان لوگوں کو ایمنیسٹی فراہم کی ایمنیسٹی مطلب عام مافی کا اعلان کیا تاکہ وہ قومی دھارے میں واپس آسکیں یہ ایڈمنیسٹریٹر ریفارم کا دوسرا حصہ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ کہ جو کورٹس تھی پاکستان میں ان کی پاور انہوں نے کرٹیل کی اور پاور کرٹیل کرنے کے ساتھ ساتھ ججز نے بہت سارا پروٹیسٹ کیا تو جب پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے زیاہ الحق نے ججز کو ریپلیس کر دیا اسی اثنا میں الیکشنز بھی پوسپونڈ ہوئے آٹھ سال تک کے لیے آگے چلتے ہیں پولٹیکل ریفارمز کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے تو پولٹیکل ریفارمز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجلس سے شورہ قائن کی گئی جو اسلامی نظریہ کے حوالے سے بات کرتی تھی اور اس میں ڈسکشنز ہوتی تھی اور ساری چیزیں وہیں سے ڈیولپ کر کے نکلتی تھی نائنٹین ایٹی فور میں ایک ریفرینڈم کر آیا گیا زیاہ الحق کے لیے کہ کیا وہ صدر رہ سکتے ہیں پانچ سال کے لیے اور ان کو پانچ سال کے لیے صدر منتخب کر لیا گیا لیکن اس کے بعد بھی بہت سٹرانگ اپوزیشن ہوتی رہی تو نائنٹین ایٹی فائیو میں نون پارٹی بیزڈ الیکشن کروا دیے گئے ان الیکشنز کا نون پارٹی بیزڈ والا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ سے ایک امنڈمنٹ بھی پاس کر دی گئی جو کہ ان کے فیور میں گئی جس کی وجہ سے ان کو مزید پاور ملی اور پاور فل ہوتے گئے آخر میں لکھا ہوا ہے ایکنومک پولیسیز ایکنومک پولیسیز میں سب سے پہلی چیز ہے انہوں نے ڈی نیشنلائز کی چیزیں آکے آپ کو پتا ہوگا ظلفکار علی بھٹو صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے نیشنلائز کر دی تھی چیزیں اور جب زیاء الحق آئے تو انہوں نے ڈی نیشنلائز کیا یعنی مطلب بھٹو کی پولیسیز کو ختم کیا پھر انہوں نے انٹرس فری لونز دیے فارمرز کو اور ان کے ہی دور میں سٹیل میل اور کراکرم ہائیوے کا کام کمپلیٹ ہوا جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان سٹیل میلز اور کراکرم ہائیوے سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ اس ایکانومی والے میں یہ ہے کہ ایڈ فرام امریکہ جو ملتی تھی کیونکہ افغان وار چل رہی تھی برابر میں آپ کے اور وہاں سے آپ کو ملٹری ایڈ مل رہی تھی اور ایکنومک ایڈ بھی مل رہی تھی تو اس کی وجہ سے جو پیسہ آ رہا تھا اس سے ایکانومی پاکستان کی سٹیبل تھی اور یہ سٹیبل رہی 1977 سے 1988 تک جب تک وہاں وار چلتی رہی اب ان چار پانچ جو ریفارمز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جیسے اسلامی ریفارم، ایڈمنسٹریٹیو ریفارم، پولٹیکل ریفارم اور ایکنومک ریفارمز ان چار میں سے اگر وہ کوئی سب ہی آپ کو ایک دیتا ہے کہ آپ بتائیے کیا یہی ایک وجہ تھی کیا یہی ایک ریفارم تھا جو سب سے اچھا تھا تو آپ نے ان میں سے جو اس نے پوچھا ہے اس کو لکھنا ہے اور اس کے علاوہ جتنے رہ گئے ہیں وہ لکھنے ہیں اب رہ گئی بات کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ کون سا ہے میں نے ایکنومک پولیسیز پہ اسٹیرک لگا دیا ہیں تین تاکہ آپ کو یہ ہائلائٹ ہو سکے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا تھا ایکنومک پولیسیز ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ آخری پوائنٹ دیکھئے لکھا ہے ایکنومی اسٹیبل 1977 to 1988 یہ وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ زیادہ الحق کے دور میں ایکنومی اسٹیبل رہی جس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہوا تو یہ آل ان آل سب سے آخری چیز ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اگلی ویڈیو میں ہم زیادہ الحق کے بعد ظلفکار علی بھٹو اور ایوب خان کو بھی ڈسکس کریں گے جیسے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن ایک بار پھر اس کو ڈسکس کریں گے ذرا شورٹلی تاکہ ہمارا ریکال ہو جائے ساری چیزوں کا تینکیو ویری مچ کیپ وچنگ سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ